موسیقی اور وزیر عظم نے پارلمٹ میں یہ بات کی تھی کچھ سیاسی خیموں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا کہ تین سو ستر کو جو ہے ریووک نہیں کرنا چاہے تھا وہی پر آج ہم نے دیکھا کہی جگہوں پہ جشن بھی جائری تھا اور کچھ پارٹیوں نے آج بلیک ڈے بھی منایا ستر سالوں سے جاری سیاست کو کیا بڑا دچکا لگا ہے یہاں پر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب وہ کیا کریں گی کبھی سیلف رول کا نعرہ تو کبھی ایٹونومی کا اب جو نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ ہے سٹیٹ ہود کا کہاں پر ہے آج کشمیر جو کشمیر کبھی ایک اپنی حیثیت رکھتی تھی آج اس کشمیر کا کیا بچا ہے کیا یہ غلطیہ ہمارے سیاستدانوں کی ہے جنہوں نے یہاں پر اپنی سیاست کرنے کے لیے لوگوں کی جانے لی ہے اور اسی لئے آج وہ جیلوں کے اندر بند ہے واجہ رہے کہ آپ کو بڑی خبر سے بھی روشنا کر دے جس طرح سے آج سیاست میں بیٹھے ہوئے جو پولیٹیکل لیڈر سے ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کیا وہ انہاں کیا اس وجہ سے وہ آج تین سو ستر پر بات کر رہے ہیں کیا کوئی ڈیکلیریشن کیا کوئی سائن ہوا ہے کوئی ڈوکیمنٹ اب پولیٹیکل پارٹیز کہنے پا رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ایک نئی خبر آ سکتی ہے نئے کشمیر کیا ہے میرے ساتھ آج خاص مہمان تارف کرا دوں میرے ساتھ آج ہے مظفر شاہ صاحب عوامی نیشنل کانفرنس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے آپ کو بتا دے کہ تین سو ستر پر انہوں نے کافی باشائی دی کافی کچھ بولا ہے اور بول رہے ہیں کیا یہ بھی سیاسی روٹیا سیکھ رہے ہیں ہاشم قریشی ہمارے ساتھ ہے جو نعرہ دے رہے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی کشمیر بنے گا خود مقتار اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی نازم دین ہے جنہوں نے الیکشن لڑا اور جو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ خود آئیں گے اور کشمیر کو سمالیں گے ہمارے ساتھ ساحل بشیر بٹھ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ جو ستھر سالوں میں نہیں ہوا ہے وہ پچھلے ایک سال میں ہوا ہے ان کے دعویٰ خوکلے ہیں جھوٹے ہیں یا سچ ہے وہ آج عوام تئی کرے گی اور تلک سوالوں کے ساتھ ساتھ سے آٹھ کا پروگرام اور میں فیلال سب سے پہلے مظفر شاہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا شاہ صاحب تین سو ستھر اور آج ایک سال مکمل ہوا ہے کیا کیا نہ چاہیں گے شاہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں آج آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی جی بتائیے آج جمہو کشمیر اور لڈاک ایٹ کی پلیٹ فور پر کھڑے ہوئے ہیں میسیو مجارٹی جمہو کشمیر اور لڈاک کی یونینیم مسلی آج بات کر رہا ہے کہ نو وی ہیو کشمیر کیناٹ بھی ویڈاوٹ 370 ایڈ 35 ای یہ ہوا ہے ایک سال میں پچھلے دوہزار انی سے لے کر دوہزار بیس تک یہاں کے لوگ اس ڈیسیجن کے ساتھ ہوتے تو آج یہاں پر پورے کشمیر میں چراغان ہوتا ہم گھروں میں بند نہیں کیا ہوتا میں پرائم منسٹر سے بڑایس مخاطب ہوں don't have the people of جمہو کشمیر اور لڈاک with you the massive majority have rejected your blender of 5th august 2019 it is no question of کشمیر without 370 اور 375 اے یہ ایک صرف کشمیری مسلمان کے لیے نہیں ہے it is the safety security of his land his job اس کا تشکس اور اس کی identity یہ اتنی ہی ایمپورٹنٹ ایک جمہو کے ڈوگرہ بائی لیے ہے اتنی ہی ایمپورٹنٹ ایک لڈاکی کے لیے ہے جن ہی ایمپورٹنٹ ایک کشمیری کے لیے ہے ہمارے کشمیرے اپنے پندیت بائی کیے ہے سردار کے لیے ہے ڈوگرے کے لیے ہے اپنے پہاڑی بندے کے لیے ہے آج وہ سمجھ گئے ہیں جب آپ نے یہ ڈومیسائل لیا اسے ایک سال کے اندر now they understand fully well کہ ڈومیسائل کا کیا مطلب ہے کیا انہیں جا رہا ہے ہمارے ساتھ اگر آج خوشیاں یہاں مناد ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت لوگ سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں جمہو میں کشمیر میں اور لڈاک میں اس وقت نہ چاہتے ہیں ڈول بج رہے ہوتے ہیں but it has not happened sir that is what I can tell you about today چلے میرے ساتھ موجود ہے حاشم قریشی صاحب حاشم صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا تین سو ستر پر آپ کی کیا رہا ہے کیا اچھا ہوا ایک نیا کشمیر ایک نیا خواب ہوگا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی political parties ہیں انہیں جھوٹے وعدے کیے اور انہوں نے کشمیر کو ہائی جائے کر کے رکھا تھا اب وہ نہیں کر پائے اور تین سو ستر کے بعد اس کو ریوہ کرنے کے بعد ابرگیٹ کرنے کے بعد حاشم صاحب تارک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ تین سو ستر ایک جو معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور کشمیر کی لیڈرشپ کے درمیان اس لیڈرشپ کی طاعت ایک قانون تھا جس قانون کو اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا جس طریقے سے brutal majority کو استعمال کر کے کیا گیا اس کے لیے اس سے پہلے یہاں پہ جو یہاں جو اسمبلی اور کانسل تھی اس کو دونوں کو برخواست کیا گیا اور اس کو ایسے چوری چھپے اور رات کے اندیرے میں ایسے طریقے سے اس کو ختم کیا گیا جو لیگلی طور پہ جو لیگل اس کا سٹیٹس تھا نہیں کیا جا سکتا تھا نمبر ایک نمبر دو اگر آپ یہ کہے کہ تین سو ستر میں اب تھا کیا اگر آپ اس پہ بحث کرنے لگے یہ بس ایک تھا ایک تین سو باتر تین سو ستر ستر تھا لیکن چلو کم از کم باہر کے لوگ زمین نہیں خرید سکتے تھے باہر کے لوگوں کو نوکریہ نہیں ملتی تھی یہاں جو گربت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک قانون بنایا تھا کوئی مہاراجہ کوئی بے وکوف آدمی نہیں تھا اس نے اپنی پرجہ کو اپنا اس کے لیے اس کی بچت کے لیے اس کو سیف کرنے کے لیے یہ کیا تھا اور میں سمجھنا ہوں پھر اس کے بعد اس کے دعوے جتنے بھی ہے اور پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤ میرے لیے تین سو ستر ہو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو میں دونوں ملکوں کی عزت کے لیے دونوں ملکوں کی تباہی سے بچنے کے لیے کیونکہ کر کے رہے ہیں یہ دونوں ملک اب چینہ بھی شامل ہو گیا کر کے رہے ہیں مجھے بتائیں ایک رفائل جو جہاز ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں دو لاکھ وینٹلیٹر ایک جہاز کے بدلے میں دو لاکھ وینٹلیٹر خردی سکتے ہیں ہاشم صاحب میں روکوں گا آپ کو میں روکوں گا آپ سے مزید سوال پوچھوں گا اس بہرے میں میرے ساتھ مفتی نازمدین ہے جن کی پارٹی ہے جے کے سیفرنٹ مفتی صاحب آپ کی کیا رائے ہے تین سو ستر پر ایک نئی صبح ہے ایک نیا ولولا ہے ایک نیا جوش ہے جو نعرہ دیا جا رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں دارک صاحب پہلے میں اس پر روشی ڈالوں تین سو ستر کچھ بھی نہیں تھا یہ ستر سالوں میں اس کو کھوکھلا کیا گیا تھا دے دے ون سے پنجز نارو کا انٹینشن تھا کہ کشویر سے یہ دفعہ ہٹے اسی لئے شیخ محمد عبداللہ کو ناو آگست انیس سترپن کو جیل بیجا گیا تھا جب اس نے ریوٹ کیا تھا اس کے بعد جتنے بھی حکوم رہان یہاں ہوئے انہوں نے یہ ایک کتاب تھی انہوں نے ہر ایک پنہ اس کا کارڈ ڈالا اور صرف ساری ورکرا گیا تھا صرف ان میں ایک چیپ ایسر ہے قائدہ گناہ محمد شاہ جس کے وقت میں تین سو ستر کوئی مرکزی قانون یہاں لاغو نہیں کیا گیا باقی اس کے ساتھ ہمیشہ کھلوات کیا گیا تھا پھر یہ بی جے پی کا منشور ہمیشہ تھا کہ یہ تین سو ستر اس کو ختم کیا جائے تو انہوں نے پانچ اگست دیکھو اللہ کے تحت یہاں پر اس کو ختم کیا اس سے صحیح ہوئے اور خامکہ کا کریڈز دیا بہرنہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا تین سو ستر کی وجہ سے ہمارے ایک سپیشل پوزیشن ملی تھی یہاں پر ایک مہاراجہ حکومت کرتا تھا جو اسی زمین سے تھا اور جس کے جس کو وعدہ کیا تھا صرف تین چیزوں پر ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایسے چند کیا تھا لیکن جنبی شکرام مہدی صاحب نے اور اس کی پارلمنٹ میں اس کو ختم کیا اور آج کل لوگ وہاں خدا کر رہے ہیں خاص کر ڈاکٹر فارق ابلہ پرانوی آداد وغیرہ جیسے لوگ جنوں نے ہی اس کو ختم کیا فارق ابلہ کے سبانے میں یہاں چپن مرکجی قانون لابو کیے گئے یہ یہ میں روکوں گا مفتی صاحب آپ کو بڑی بات بول رہے ہیں کہ جب نیشنل کانفرنس تھی چپن جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ایمنمنٹ کی گئی لیکن یہ بولا نہیں جا رہا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو قریباً ایک سو سات ایمنمنٹ ہو چکی ہے یہ میں مزفر شاہ صاحب سے پوچھوں گا ضرور پوچھوں گا پوچھنا چاہے گی دوگلا پن کیوں نہیں جو ایک سو سات ایمنمنٹ ہوئی ہے ان پر احتجاج کیوں نہیں ان پر پروٹسٹ کیوں نہیں ان پر کالا دن کیوں نہیں تین سو ستر کے پر ہی کیوں سیاست لیکن ساحل بشیر بڑ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے نعرہ دیا ہے اپنے پریس کانفرنس کی اپنے بڑے دعوے کیے ہیں کہ تین سو ستر کے بعد ترکی ہوئی ہے نیا خواب ہے آپ یوہ ہے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہے آپ ان کا وقت جا چکا ہے آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ راج کریں گے اور آپ لوگ جو ہے نیا خواب دکھائیں گے ساحل بشیر بڑ کیا خواب ہے کیا ہوا ایک سال میں بتائیے دیکھیں تارک صاحب جہاں تک تین سو ستر کی بات کریں تو یہ تین سو ستر ہمارے پاس صرف نام کا رہ گیا تھا یہ میرے ساتھ جتنے بھی سینئر لیڈران بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کو بکھو بھی پتا ہے کہ نمف نمبر اف ٹائمز اس میں بریچ کیا گیا اور اس وقت کسی لیڈر نے کسی بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹی نے اس کے اگنس پروٹیسٹ نہیں کیا ریزن بین کشمیری عوام کو اس وقت پتا نہیں تھی ٹکنالوجی ہمارے پاس تھی نہیں لوگوں تک خبریں آتی نہیں تھی اور اپنے مفاد کے لیے یہ جو سپیشل سٹیٹس تھا یہ بیسکلی لوگوں کے لیے سپیشل سٹیٹس نہیں تھا یہ سپیشل سٹیٹس تھا ان پولیٹیشنز کے لیے جنہوں نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا تھا اپنے خود کے جو ہے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے رکھا تھا باقی کتنے بھی اس کے اندر امنٹس انہوں نے کیے تھے یہ اندر اندر سے انہوں نے پورا کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر جتنا بھی آپ بولیں گے جو سٹینٹ تھی ایک سٹیٹس تھا ایک جوب بیزرویشن تھے ایک جوب سیکیورٹی تھی پیشلے ستھر سالوں میں اگر یہ جوب سیکیورٹیز ہمارے پاس ان پہ کام کیا ہوتا واقعی میں اگر اس سے ہمارے جوب سیکیورٹیز تو آج پانچ لاکھ یوہ جو ہیں یہاں کے یو تھے وہ انیمپلائنٹ نہیں ہوتے اگر اندرسٹریل ریولیوشن کی بات کرتے تو ہم we would not have been this far behind from rest of the country and rest of the سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند جو ہے بریجز بنے ہیں چند فلائی ورس بنے ہیں کچھ روڈز بنے ہیں لیکن جہاں پر اگر ہم دعوے کرتے ہیں تین سو ستر ہمارے پاس تھا اور ہمارے پاس ایک خزانہ تھا تو کہی پہ بھی وہ خزانہ ہم کو اس کے خزانہ کے نام پہ کہی پہ بھی نظر نہیں آئی آج تک ان ستھر سالوں میں ہاں دیولپمنٹ سپیٹل سٹیٹس یہ تھا لیکن یہ صرف ان پولیٹیشنز کے لیے تھا جنہوں نے ابھی تک اس کے نام پہ ووٹ بینک حاصل کیا اپنے ووٹ حاصل کیے اور ابھی تک اسی نام پہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ راج کیا مزفر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا یو آپ سے کیوں ناراض ہے کیوں کہا جا رہا کہ آپ لوگوں نے سیاست کی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے گھر بنائے اور ایک سو سات ایمیٹمنٹ ہونے کے بعد آج تین سو ستر پر آپ رو رہے ہیں جب تین سو سات خود کہہ رہے ہیں حاشم پوریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں مفتی نازم دین صاحب کہہ رہے ہیں ہماری یو آل لیڈر جو ہے سائل بشیر بٹ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر کچھ تھائی نہیں تو پروٹیسٹ کس بات پر بلیک ڈیک کس بات پر آپ منا رہے ہیں چلیے میں اپنے کیونکہ میرے عزت ماہب دوست ہیں سب اور ابھی ابنے سائل صاحب سے بھی بت ہوئی ہے مگر اتنا مت بھولیے کہ میرا میری پیدائش ہی سیاست میں ہوئی ہے نائنٹین فیفٹی سکھ سے اور اچھا خاصہ انفرمیشن رکھتا ہوں میں سائل صاحب سے اتنا ہی کہوں گا سپیشل سٹیٹس وز نوٹ آلی فور اینی فیمیلی بردر سپیشل سٹیٹس ہر ایک انسان کے لئے تھا چاہے وہ غریب تھا امیر تھا سکھ تھا ہندو تھا مسلمان تھا بود تھا ہیسائی تھا جو بھی تھا ہر کسی کے لئے سپیشل سٹیٹس تھا آپ کے لئے بھی تھا سپیشل سٹیٹس یہ ایک گارنٹی دی گئی تھی جب ایکسیشن ہوا انسٹرومنٹ ایکسیشن انسٹرومنٹ سپیشل سٹیٹس اس کے بااد یہ مسودہ بنایا گیا کہ اوکے یونین آف انڈیا اور جمہو اور کشمیر سٹیٹس کو کس طرح سے آپس میں how will they work کیونکہ یہ کوئی مختلف یہ کوئی وہ چھوٹی موٹی سٹیٹ نہیں تھی it was not like any other state of the country جمہو کشمیر خود ایک کنٹری تھی جی ایک میٹھ سر یہ اس میں hello جی شاہ صاحب ہم سن پا رہے ہیں بتائیے شاہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے چلیے جب تک آپ کو ہماری آواز آتی ہے میں حاشم قریشی صاحب کے پاس ہوں گا حاشم صاحب آپ ریپلی کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے کانگرس ہو چاہے پی ڈی پی ہو چاہے نیشنل کانفرس ہو انہوں نے اپنی ذات کے مفادات کے لیے تین سو ستر کو استعمال ضرور کیا ہے کیونکہ آپ وہی دیکھیں جواب کی کہہ رہے ہیں جواب شورٹی تو پیچھلے دروازے سے جینڈ کے بینک کا ستیہ ناس کیا انہوں نے دو دو ہزار چودہ چودہ سو لوگوں کو وہاں پہ بغیر پیچھلے دروازے سے لائے یا انہوں نے کیا ترکی کیا ہوئی ہے کشمیر میں مجھے تو بہت شرم آتی ہے کیونکہ میں یورپ میں رہا ہوں میں نے پوری دنیا دیکھی ہے میرے لیے یہ شرم کی بات ہے ہماری آبی وسائل جو ہے نا ان کو گھٹ کے لیے لوگوں نے استعمال کیا ایڈل دیکھ لو جیلی ولر دیکھ لو منزبل دیکھ لو آپ لوگ یہ پانی کے زہائر دیکھو ہم اتنے گلیز ہو جائے بیٹی بیٹا آل آف آس وہی پیپل آف جنگو کشمیر اور ڈیٹی پیپل آپ یہ دیکھیں ہم کا کیا رہے ہیں ہم اس پانی کے زہائر کا گلہ گونٹ رہے ہیں کل آنے والی نصر پانی ہوگا یہ کیا وجہ تھی یہ حکومتیں یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اس چیز کے واقعی ہوتے ہیں تو جس وقت این آئی آگی ہریت کو گریفتار کیا یا ان کو گریفتار کیا تو لوگ باہر نکلتے مرتے ہیں مر جاتے ہیں بہت مرے ہیں اب افتی مابوبا نے اپنا سو آدمی مار دیئے اور اندے کیے اپنا کیا نام ہے عمر عبداللہ ہے اس نے ایک سو ستائیس بندے مار دیئے تو کیا اس وقت استیفہ نہیں دے سکتے تھے اصل میں آپ یاد رکھ لیں جو مین سٹریم پارٹیا یہ اپنے ملک کے ساتھ اپنے جمعہ کشمیر کے ساتھ اپنے لوگ کے ساتھ وہادار نہیں تھے یہ اپنے اقتدار کے ساتھ وہادار تھے جس کی وجہ سے کشمیر میں کوئی سڑک پہ ایک آدمی نہیں نکلا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان نے ٹھیک کیا ہندوستان نے ٹوٹل گلت کیا بروٹل مجارٹی سے یہ غلط کیا یہ طریقے سے ہونا تھا تو ٹھیک تھا لیکن اس کے پاس جو اس کے پیچھے وعدے کیے گئے سڑکوں کو دیکھ لیں میں نے پچھلے دنوں کہا اگر آج ایک پریگنٹ وومنٹ ہسپتال جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے راستے میں آدھے کلومیٹر کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوگا ترکی ورکی کی جو دعوے ہے سب جھوٹ ہے سڑکے دیکھ لو باقی سسٹم دیکھ لو لوگوں کا تنخائے نہیں ہیں آپ ان کو دیکھیں بچارے وہ ٹورسٹ کے جو ٹھیک دار ہے دوہزار چودہ سے ان کے پیسے وہ بھیٹ مانگ رہے ہیں ان کا جو دیکھیں بینک کا کتنا پیسہ چڑ گیا ان کا کرزہ کتنا چڑ گیا لوگ انہیں مکان بیچے ہیں انہوں نے کام کیا ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں ہر مہتے میں کے لوگ سڑکوں پہ جو انہا ماتم کر رہے ہوتے تنخہ کے لیے آپ آنگنواری کا آل دیکھیں آپ مختلف چیزوں یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو کچھ کیا ہے تین سو سطر کشمیر کون سے نیا کشمیر یوٹی سٹیٹ بنتی ہے سٹیٹیں یوٹی نہیں بنتی ہے اور جمہور کشمیر یہ ہماری عزت ہماری آن ہماری بیزتی کا مسئلہ ہے ہماری ہمیں بیزت کیا گیا ہے ہاشم صاحب ہاشم صاحب میں معفی چاہوں گا آپ کو روکنا چاہوں گا دو منٹ کے لیے میں مفتی نازم دین کے پاس آوں گا مفتی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تین سو ستر پہلی ختم کوکلا ہو چکا تھا تو اس میں کچھ نہیں اب یہ جو نعرہ ہے جھوٹا نعرہ ہے کہ تین سو ستر کو ریوک کیا گیا تو آپ سٹکون پہ کیوں نہیں آکے کہتے کہ بھائی تین سو ستر تو پہلی ختم ہو چکا تھا یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں انسی والے پی ڈی پی والے خوکلے نعرہ ہیں جھوٹے ہیں آپ کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں ہم تو سامنے آ رہے ہیں یہ بھائی کھوکلا نعرہ ہے یہاں تین سو ستر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں اب جب یہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو انہوں نے جتنا بھی بچا کچھا تھا جو کچھ ان کو کرنا نہیں چاہے تھا کر دیا اور یہ تین سو ستر بکولی ان کے کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ کہ ہم آپ کو جابز دے دیں گے آپ کے ساتھ یہ کریں گے آپ کے ساتھ تب سے ایک سال ہوا بلکہ یہاں تک کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہاں پر کرونا آنے والا ہے تو انہوں نے ہمیں پاچ اگس دو ہزار انیس کو ہی کورنٹائن میں بیجا تھا تو تب سے انہوں نے نوکریہ دینے کے بجائے ہم سے نوکریہ چھین لی گریہ جانم کا ہاتھ دیکھئے وہاں پر گریب لوگ گریب بچے ریچ نکالتے تھے اپنا گزارہ کرتے تھے انٹرنیٹ کے آڈ میں انہوں نے ٹھے کے دیئے نیٹ پر اور ہزاروں نو جوان سے ان کا روزگار چھینہ گیا یہ نیا کشیر نہیں ہے بلکہ کشیر ہے چلیے شاہ صاحب آپ کو دو میں روکنا چاہوں گا یہ مزفر شاہ صاحب نے جوائن کیا لیکن اس سے پہلے میں ساحل کے پاس جاؤں گا ساحل صاحب آپ یہ بتائیے تھی جو پینلسٹ کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا ہے ترکی ہو گیا ہے جول اپنٹ ہو رہی ہے ستر سال میں سڑکے نہیں بنی ہے آپ سڑکے بن رہی ہے تو یہ جو آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کلیر کر لے پہلے اپنے سٹینڈ کو دیکھیں تارک بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں گا ہم لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے ہم وہی بتائیں گے کیا نظر آ رہا ہے وہ بتائیے میں کوئی دیکھیں میں کوئی ستر سالہ یا پچاس سالہ پولیٹیشن ہوں نہیں کہ میں کسی الیکشن میں آیا ہوں الیکشن کے الیکشن لڑکے پھر مجھے ووٹ بینک چاہیے یا کسی اور کیونکہ آپ یو آ ہے ابھی آپ جو ہے اپنا پولیٹیکل کیلے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ سہی جگر پھر ہی میں دکھاؤں گا کیلے سی ترکی پہلے پہلے سائل سائل ساتھ بتائیے دیکھیں آئیے انفورسٹنیٹلی کوویڈ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو نظر نہیں آتا بکر بکرز لوگ گھر میں ہی بند رہتے ہیں اگر سکیمز کی بات کریں سینٹرل سکیمز کی بات کریں کافی زیادہ سکیمز ہے جو ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر جمعیل کشمیر کے اندر ان میں سے کچھ سکیمز ایسی تھی جن میں جن میں میں آ رہا ہوں سر جو ان میں کچھ سکیمز تھی پہلے لاغو نہیں ہو پاتی تھی ٹھیک ہے سر مہم لارجسٹ ایور رکیوڈ میں ڈرائیو یہاں پہ بگن دس ہزار پوسٹ جو ہے یہاں پہ ایمپلیٹیزمنٹ جو آئی ہے اور آنگوئنگ پروسیس ہے جو باقی جو ہے مفتی صاحب میں آپ سے پوچھوں پہلے اپنے اپنی باری پہ ٹھیک ہے جی آپ ابھی تک ابھی تک میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے پولیٹیشن ہے ابھی تک اتنے سالوں سے پولیٹیس میں ہے ابھی تک کتنی جوپس کی گیا کیوں نہیں کی تین سو سستر تب تب تو سن تین سو سستر ہمارے پاس تھا پھینٹیس میں ہمارے پاس پھر بھی لگتے کیونکہ کیونکہ ایک اے کر کے اگر بولتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے یہ سیریز ڈسکیشن ہوگا کیونکہ بڑا ایمپورٹنٹ پروگرم ہے آج کا میری آپ سے گزارش ہے ایک اے کر کے ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں سائل صاحب آپ کو چونکہ بیچ میں میرا آڈیو آف ہو گیا تھا میں سننی پائے آپ کیا کہہ رہے تھے اس وقت شاہ صاحب ایک سوال بھی اٹھا ہے آپ پہ اس کا بھی جواب ذرا دیجئے وہ یہ ہے جو حاشم صاحب نے بھی اٹھایا ہے اور مفتی صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ آپ کے جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے ٹینیور میں کافی لوگ بھی مارے گئے ہیں آپ لوگوں نے صرف سیاست کیا اس کا بھی ذرا جواب دے شاہ صاحب بتائیے شاہ صاحب سن پا رہے ہیں چلے میں تب تک حاشم قریشی صاحب کے پاس جاتا ہوں حاشم صاحب جواب دیجئے جو سائل بشیر بڑھ بتا رہی تھے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بتائیے مزفر صاحب بیچ بیچ میں آف ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے مجھے تین سوال آپ کی آواز ہم سوئے کوئی بات نہیں سار کوئی بات میں اپنی شکل بہت دیکھتا ہوں اس پر تین تین ایمپورٹنٹ ایشوز آپ نے اٹھایا ہے آہ نمبر ایک میرے جو اپنے اپنے میرے چھوٹے بھائی ابھی آئے ہیں شاہل ساحل بشیر بھا آپ نے کہا کیسے کیا آپ نے اپنی جابز کرییشن کی ہے سنیں میں ایٹی فور سے ایٹی سکس تک سٹیٹ سنٹر لیوبر ریویونن کا پریزیدنٹ رہ چکا ہوں اور میرے والد صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم نے بائیس مہینے میں 42,000 جابز دی صحیح ہے 42,000 آپ 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 شاہ صاحب آپ 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 لگا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پھر یہ آف ہو جاتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اپر میرا ویڈیو نہ آئے جی جی بتائیے ستر سال سے سائل میں آپ کو گناہ ہوں تھوڑی چیزیں 1947 میں 1947 میں ہمارا ایڈکیشن کشمیری سلمز کا پرسنٹیج وز ون پرسنٹ 1947 اس کو نوٹ کریں آپ کو ہم آئے گا آئندہ ڈیبیٹس میں جی جی بتائیں 1982 میں جب شہری کشمیر کی وقت ہوئی کشمیری مسلم was at 79 پرسنٹ کیا بات آپ کر رہے ہیں this is development sir number 1 number 2 آپ یہاں نظر دوڑا ہے چاروں طرف جمہو کشمیر و لڈاک میں شہری کشمیر انسٹوٹ کس نے دیا بلکل جی بولے بولے امیس منٹ روم بولیے آپ کا یہاں پہ جو للدیت ہاسپٹل یہ کہاں سے آیا جی بون انڈ جوائنٹ ہاسپٹل کہاں سے آیا جی چلڑن ہاسپٹل کہاں سے آیا جی صحیح بات جمہو اور کشمیر کی دو یونیورسٹیز کس نے بنائی جی لینڈ ٹو دہ ٹیلر بیس لاکھ لوگوں کو زمین دی گئی جو کاشتکار تھے زمین کے وہ کس نے دیے جو کرزیں اس وقت باف ہوئے کروڑوں رکھتے ہیں اس وقت کے زمانے میں اسپٹل کے پاس دھوتا نہیں تھا لگانے کو چپل نہیں تھی چپڑا نہیں تھا ایڈکیشن نہیں تھی سیدھا مکان نہیں تھے شاہ صاحب آپ نے اپنے ڈیولپن نہیں دیکھا ہے آپ ایک بات پتھئیے اس پر ہمارے پاس ایک پاور سٹیشن تھا بہرا پاور سٹیشن شاہ صاحب آپ کو سوچ چکے ہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد جتے بھی پاور پروجیکٹس آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ نے جیولپن نہیں ہوئی ہے شاہ صاحب دوسری بات اپلے کریں گے اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس میں آپ نے نہیں میں اپنے مفتی صاحب ایک سوال اور کروں گا آپ نے کہا کہ مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب آپ مجھے اس شو پر کونچ امیٹس کا نام بتائیے جو آئے ہیں میں شو چھوڑ کے جاؤں گا مفتی صاحب مقلب صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب میری بات بھی سنیں آپ لوگ سائل کشی بچھے کولے گریں گے سائل کلے گرے گولنر کس کیا اس ایپس کس لایا گلام حمد صادق نہیں لایا مرکہ اس کی بھی نیچے کورول تھی وہ بھی نیچے کورول تھی جب لینڈ گرنٹس بل جب لینڈ گرنٹس بل 38 او 1660 مشیط نمبر عبداللہ نے 1978 میں لائی لسل بردر لسل بردر لیٹمی تلیو لیٹمی تلیو سمتنگ لیٹمی تلیو سمتنگ آپ مجھے دو ہسپٹلز کا نام گنوا کے دو یونیورسٹیز کا نام گنوا کے یہ نی بیز آدھا ہے وہ بیسک چیز تعلیم نہیں تھی بھائیا آج آپ آج آپ آج آپ شو پر آرہے ہیں کمیز لکھا کے آرہے ہیں انگری جی میں بات کر رہے ہیں جسی وقت شایخ محمد عبداللہ بیسک چیز ہے بیسک چیز ہے مزفر صاحب مزفر صاحب ایولیوشن ایولیوشن نے ایولیوشن نے اپنا وقت دینا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم کمیز بھی پہنتے تھے تو آج ننگے ہوتے ہیں ایولیوشن نے ایولیوشن کا ٹائم ہے اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آج آپ وہ بات کریں مجھے مجھے اسی بیسک نیسیسٹیز گلوا کے آپ ڈیولپمنٹ کا نام نہیں بول سکتے بیسک نیسیسٹیز دو یونیسیسٹیز ڈیولپمنٹ میں ستر سال میں آپ ہم گولیں گے پاور یہاں لانا ڈیولپمنٹ نہیں ہے پاور پاور جال بچھانا ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہ تو پاور تو ہوتا ہی نہیں ہے ایولیوشن پاور ہی نہیں ہے ہاشم صاحب کہہ رہے ہیں پاور ہی نہیں ہوتا یہاں پہ حاشم قریشی کہہ رہا ہے پاور ہی نہیں ہوتا جنار ہم بل پوری دیتے ہیں سردیوں میں تو سردیوں میں تو آٹھ 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 آسز گھن کے جاتے ہیں پاور پاور یہاں کا پانی ہے یہاں کا پاور ہے لیکن وہ ہم دو سرم جاتا ہے ہمیں صرف بہر آپ پر سے ملتا ہے only 12 پر سے ملتا ہے سر that is because we have an industrial water treaty that is the problem وہ تو ہم نے نہیں کیا نا exactly sir حاشم صاحب you are right دیکھیں ہم اس بات کے responsible نہیں ہے کہ ہمیں ہندوستان کی غلامی چننی ہے یا پاکستان کی یہ ان دونوں ملکوں نے آپس میں تائے کیا ہے we are the humanists we are not slaves we are victims جب تک ہماری خوش ہے ہمارے نظریہ ہماری سوچ کا نہیں پوچھا جائے گا without any condition تب تک ہم کسی طرح سے بھی ہر چیز کو غلامی سمجھیں گے چاہے ہمیں سونے کے تھال دو چاہے ہمیں ہیرے دو لیکن ہماری جب تک self determination میں اقوام اترا کی قرارداد کو ہم نہیں مانتے ہیں میں آپ کی بات کو میں آپ کی بات کو ایڈ کروں گا we are the principal sufferers of the dispute of India and Pakistan we are the people we are the ہم جو انہوں جمعہ اور کشمی ایک سکھ ایک عیسائی ایک جو بھی کسی جگہ پائدہ ہوا ہے وہ اس درتی کا مالک ہے اس کو برابر کے حقوق ہے ہم یہاں مذہ کی بنیاد پہ علاقی بنیاد پہ فرقی کی بنیاد پہ میں لانت بیجتا ہوں جو ایسی سوچ رہتے ہیں مفتی مدفر شاہ صاحب حاشن صاحب ایک بات نہیں نہیں میرے پاس دو پینلسٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی بات کریں حاشن صاحب ایک بات ایک بات مدفر شاہ صاحب آپ ایک میں آپ ایک میں سوال تو سنیں پینلسٹ دو ہے پہلے میں حاشن قریشی صاحب حاشن صاحب سوال حاشن صاحب میں ہمیں نینڈاپی کی طرف سے آنا چاہئے کہ اب جو کچھ وہ نیسل نے کیا کسی نے کیا تین سو سطر کو ختم کیا تو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب اس کے بعد یہ موڈی سرکار یہاں پر ڈومی سے لاری ہے کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا اس کی وقتوں سے ہمیں ہمارا کیا ہوگا کسی کی نظر ہی نہیں اس پر اور دوبارہ دو لاکھ مکان دو لاکھ مکان کس کے لئے سے کیا یہ لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے یہ ہمیں دشمن سمجھے یہاں کھارے جنگی کرنا چاہتے ہیں ان مدو کی طرف دیکھو دو لاکھ کی طرف دیکھو اور کسی کیا کیا میں سب کو روکوں گا میں ساحل بشیر کے پاس آنگا سب کا آڈیو بند کرتے سب کا آڈیو بند سابی حاشم صاحب اور ساحل کے پاس میں آنگا دو منٹ چھپ کریں ساحل بشیر پر ایک کوششن اٹھایا جا رہا ہے مفتی صاحب نے ایک کوششن اٹھایا جو دو لاکھ گر دیے جا رہے ہیں آپ اس پر کیا آپ کا سٹینڈ ہے کیا یہ کنفیوجن ہے پروپگنڈا کرایا جا رہا تاکہ یہاں پر لوگ پروک ہو اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد میں حاشم صاحب کے پاس آنگا پھر مفتی صاحب کے پاس اور اس کے بعد شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا لیکنکے کر کے پلیز پہلے یہ ساحل کا آوڈیو آپ کر دے اور ساحل آپ بتائیں جی دیکھیں تارک صاحب میں فیسے وہی اسی بات پر آوں گا جی بتائیں میرا ویڈیو نہیں آ رہا اس پر نہیں نہیں آپ کا وہ ہیں کہ پہلے ساحل کو سنتے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے یہ بہت انہوں سے خوم ہے بہت شریف خوم ہے ان کو آپ جو ساحل آپ چیزوں پر انہیں چیزوں پر یہاں پر انہیں چیزوں کو لے کے یہاں پہ لوگوں پڑھتا ہے آپ پوری کریے شاہ صاحب شاہد گھر میں کسی سے بات کریں مزفر شاہ صاحب اسے رکرسٹ کروں گا کہ باہر سے کچھ آواز بھی آ رہی ہے تب تک آپ جلدی بات پوری کریں تو اگر ان کے پاس کوئی فول پہی ہے ایک منٹ مزید پردیش والوں کے لیے ہے اندرہ پردیش والوں کے لیے ہے کوئی بات نہیں کوئی یہ نہیں چاہے گا آپ کسی کی جو ہے ہم کسی اور کے لیے یہاں پہ کسی بنائیں دیکھیں جو آپ اگر گھر بن رہے ہیں تو وہ گریبوں کے لیے بن رہے ہیں وہ کسی وہ کی جو ہے آئیی اور ان کے لیے گھر بن وہ جن کے لیے دیکھ ڈیکلی ہے اگرے ابھی تک جانس کی گھنٹ سا سکتے آ رہے ہیں ستر سالوں سے اوٹمیکیا نام پر ووٹ لیا گیا یہ ستر سالوں سے سی 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 پہ ووٹ لیا گیا لیکن ابھی تک انہی لوگوں نے اس کو بریج کیا انہی لوگوں نے اس کو انہی چند چیزیں گنواتے ہیں چند امینمنٹز یا لینڈس گرانڈ بل سی 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 ایک پہ چند امینڈ میں نہیں کرائی تھی کس نے کرائی تھی لیز پہ جو لینڈ دیا جا رہا ہے آہ باہر کے لوگوں کو وہ کسے کرائی تھی کیا وہ بریچ آف ٹرش نہیں تھا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک انٹ سے اس کو نالا گیا ہے یہاں پہ اور جب واست میں لاست میں جب یہاں پہ کچھ نہیں بچا تھا اور اس پھر ایک شوشہ بنا کے اس کو کسی اور کے سر منا کے اب آپ سٹیٹ ہوت پہ یہ کریں گے سٹیٹ ہوت واپس ملیں گے میں اپنی چھوشہ ہوتے ہیں ملک کے اب اس سر کی ہے ذریعہ کہیں میگے کہ سر ہے ملک ہوتی ہے کہ اس کو دیو میسیل آف کہتے ہیں میں ہوتی میں ہے باقی سر کیا ہے کہ آپ پیشت کی آئیوں سے ہے ملک ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہیں دلی دلی بھی یوٹی ہے میں جواب تھا آپ کو یہ میری باری ہوتی ہے میں ہے کہ ڈیوٹیس میں دلی دلی بھی یوٹی ہے ہماری دیلیے کیوں کی یہاں کس نے لیا یہاں پہ پی اے سے کوئی تھا یہاں پہ ہسٹری کھنگا لیے اچھ نے کون پی اے سے انٹریوز کیا یہاں پہ افسر کس نے لیا میرے پاس چار منٹ بچے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں چاروں سے سوال پوچھا جائے سب سے پہلے حاشم قریشی صاحب کے پاس جاؤں گا چار منٹ میرے پاس ہے اگر آپ نے آپ سے بات کرنی ہے تو کسی کو ٹائم نہیں ملے گا حاشم صاحب آپ اپنی بات پورے کریں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پیشلی حکمرانوں کا یا خوریت کا یا کسی کی جرم کی سزا پوری ریاست کو نہیں دی جا سکتی نہ یہ اخلاقی طور پر جائز ہے نہ یہ قانونی طور پر جائز ہے نہ یہ ان وعدوں کی طور پر جائز ہے جو ہندوستان نے ہم سے کیے ہے اسی کا نتیجہ ہے دیکھیں پانچ اگست کو آپ نے کیا کیا آج پاکستان نے کیا کیا لدار اور اکسائی چین چین کو چھوڑ کے باقی نقشہ اپنے ساتھ جمع کر دیا مجھے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ جبر سے شکورٹی سے قانون سے لا سے سکتی سے کتی طور پر کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکتے ہیں گلام نہیں رکھ سکتے ہیں بچے جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑ دو اور لوگوں کو سانس لینے دو سیاست کرنے دو سیاست کریں گے بولیں گے آپ کو پتا چلے گا لوگوں کو سمجھ آ جائے گی لوگ کیا چاہتے ہیں آپ پابندی لگائیں گے تو یہ آپ سمندر کے نیچے ہاشم صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں ساحل بشیر بٹ ایک منٹ میں آپ کو دینا ایک منٹ میں آپ اپنی بات پوری کریں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ساحل دیکھئے میں یہ واضح طور کہنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو سیاست کے نام پہ یہاں کے جو ابھی تک حالات ہیں جو یوہ کے حالات ہیں جو یوت کا یہاں پہ حال اس وقت ہے ہم اس کو سیاست کے نام پہ ان یوہ کو خراب یا انٹرنیٹ باندھ کر کے آپ لوگ انہیں چار لاکھ کی ہوا کو بیکار کر دیا آپ پچھلی باتیں کر رہے ہیں ایک سال میرا بیٹا یہاں پہ چھانیس فتن کو نوکری دے رہا ہے ان کو بولنے دے ان کو بولنے دے ساحل پر بولنے دے ساحل کو بولنے دے یوت کو تو انہوں نے ایک سال میں بیکار کر دیا الیکشن لگتے ہیں یہ چیز سرکار کے سامنے رکھتے ہیں میں نہیں لڑتا میں متعدہ جو کشمیر چاہتا ہوں آزاد خود مقتار آزاد اور خود مقتار ہر طرف پاکستان سے بھی ہماری لاشوں پہ نہیں ہماری کندے پہ بدوک پر تک ہماری لاشوں پہ آزادی لیں گے انشاءاللہ ہماری آتی ہے لیکن صرف یہ ہے آپ نے کہے ترکی 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 مجھے اپنا تجربہ ہے چار لاکھ لوگ جو نوزی ہیں جو خود خود میں بار بار جو ہاشم صاحب ہاشم صاحب مجھے لگتا آپ معلوم کم کر دے اور یہ مفتی معاف کیجئے گا مظفر شاہ کا آڈیو آپ کر دے دونوں کا آڈیو بندے مظفر شاہ صاحب آپ اپنی بات پوری کرے شاہ صاحب دیکھئے جہاں تک ابھی ڈیویٹ ہوا بہتر تو تھا کہ ڈیویٹ ہوتا کہ اپنے تین سو ستر کو یونیلیٹریلی آہ کھاریج کر دیا انکانسیسلی انڈیموکراتکلی ڈیلیگلی آئندہ آئندہ کیا ہوگا اس میں اپنے پارلیمنٹ کو بھی تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ سے تو ہمارا گلہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تو آج تک اس پر کاروائی نہیں کی وہ ٹریویل یشوز لے رہے ہیں مگر تین سو ستر میں بات نہیں کرتے انصاف میں دیری انصاف کی نفری ہے انصاف میں دیری کر رہے ہیں now to come back to my friend my dear sahil my dear brother آپ نے جب یہ ڈومیسائل کی بات آپ کو ہمارے عزیز اپنے مفتی صاحب نے اٹھائی ڈومیسائل ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے ڈومیسائل مینز ڈیموگریفیک چینج آج آپ دس ہزار جوبز لا رہے ہیں بہت ضرور لا رہے ہیں مگر آپ ان دس ہزار جوبز میں میرے حصے دار کس کو بنا رہے ہیں ایک ہندو کے مسلمان کے سکھ کے عیسائی کے کشمیری پنڈت کے جو جمع کشمیر کا ایک سٹیٹ سبجکٹ ہے یہ ہمیشہ سٹیٹ سبجکٹ رہے گا تا قیامت رہے گا اور اس کو کس کا آپ حصے دار بنا رہے ہیں جو یہاں پر پانچ سال رہا ہے سات سال رہا ہے پانہ سال رہا ہے وہ آج میرے بچے کا حصے دار بن گیا یہ ہی تو ٹھرٹی فائے تھا 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 ٹھرٹی فارڈی فارڈے جو بھرٹیکشن فاریو پر ٹرپٹی فاریویر لیند اس کو آپ لوگوں نے تین سو ستر میں آپ پہ سمجھا بہت بڑی کارہ ہی کی ڈا بگیس بلندہ بی جے پی وز اگست 2-0-1-9 فار ابرگیشن اف 3-7-0 چائنہ کو کھڑا کر دیا آپ نے ابھی تک ہم کو ٹنڈہ تھا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ناو چائنہ is the biggest party of this dispute the number one party of this dispute اما ان کے بغیر اب انہیں اکسائی چنہ اپنا مول دیا کہ میں نے اکسائی چنہ پورا لے لیا اور میری زمین ہے یار چلے چلے میں مفتی نازم صاحب کے پاس مفتی نازم دین بات پوری کریں مفتی صاحب نے صحیح سوال تھا یہ دس ہزار جوبز کن کا دے رہے ہیں جہاں صاحب نے یہ کوششن اٹھایا کی ستن سالوں میں کچھ نہیں ہوا یہ بلکس غلط ہے کشمیل ایک شخصی راج کے دا تھا اور اس وقت کھانا نہیں کھلانے دیتے تھے نئے چاول سب تک نہ ہو لگان دیتے تھے کشمیل میں ستن سال کافی ترقی ہوئی گوہ کی انہوں نے آہ تین سو ستن اس کے ساتھ لیڈروں نے کھلوار کیا لیکن نیشل کونفنس کا اپنا ایک رول ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے جہاں تک رہا یہ ڈومیسل اللہ کا دلی بھی یونین ٹیریٹری ہے وہاں کیوں نہیں آئی یہاں کی محبو کرتے ہیں یہاں کی ڈیموگریٹسی چین کرنا چاہتے ہیں جو ہم کسی بھی صورت میں ہونے نہیں دوں گے اور دوسری بات ہے یہاں کے پانچ لاکھ پنڈٹ جو بھی جائے نامنشب کے لیے روئے ہیں بے بڑے ہندوستان میں پھر رہے ہیں ہم ان کی واپسی چاہتے ہیں اور جنابی موجی صاحب سے رکریٹس کرتے ہیں کہ یہ بیلدنگ واپس لے لے واپس لے اور ہمیں اسی چاہتے ہیں جسے ایسے آپ ہندوستان کے باقی باشندو کو بھی بیٹ کرتے ہیں ساہل ساہل کے پاس میں آوں گا آخر میں ساہل ساہل بشیربت کے پاس آوں گا ان کو بھی وقت دے کیونکہ بول پا رہے ہیں تو بیچ میں آپ لوگ بھی ان کو بہت ساہل بشیربت آخر میں آپ اپنا سٹینڈ رکھے اور بیچ میں آپ کو کوئی نہیں بولے گا جی جی دیکھیں میں تارک بھائی پھر سے یہی بات کہن گا سیاست جس کو کرنی ہے وہ سیاست کرے لیکن سافات ستری سیاست کریں یہ ایغلی ایگر کا یہ اتونامی کے نام پر سیاست نہ کرے آزادی کے نام پر سیاست نہ کرے یہاں پہ جو ہوجا ہے کن سو ستر کے نام پر سیاست نہ کرے یہاں پہ یوت کو یہاں کے ہم لوگوں نے بہت سفر کیا ہے. ہمارے بس بہتار گھانے تھے ان کو ختم کیا گیا. ساہیل آپ کی بیجی میں جب ساہل نہیں بول رہا ہے تو آپ کی بولی ساہل لوگوں پونکے. آپ کی بیجی میں ساہل نہیں بول رہا ہے. مولنے کے ان کو ان کا سٹینٹ بھی سنیں. ان کا سٹینٹ بھی سن لیتے ہیں سر. ساہل کا سٹینٹ بھی سن لیتے ہیں. ساہل. آپ شروع کر دیتے ہیں. بھائی بالڈراؤڈ. آپ سیاست کریں صاف ستری کریں. اس نام پہ نہ کریں. تین سو ستر کے نام پہ نہ کریں. میں آپ کو وہی چیز سمجھا رہا ہوں. ساپ ستری سیاست کریں لوگوں کے سٹینٹ ساہل سٹینٹ ساہل ہے. سایل سٹینڈ بولے آپ ساہل سٹینڈ بولے. ساپ ستری یہ کرے یا نا کرے. آپ سٹینٹ بولے آپ کا. آپ کا سٹینٹ کیا ہے تین سو ستر کے بعد ترکی ہوئی کی نہیں ہوئی. جو پیشلا سٹینٹ کہا تھا اور آج جو تین سو ستر ded سٹینڈ کیا ان کو سمجھائے وہ ستر سالوں سے یہ آزادی کا نعرہ چل رہا ہے ملنی ہوتی تو مل گئی ہوتی لیکن اس اور ستر سالوں میں اتنی ایج نہیں ہے ہماری اس یوت کی اتنی ایج نہیں ہے ہماری ایج جس میں کچھ کر سکتا ہے بندہ تیس سال کی ہے ہم اپنا اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتے اس آزادی کے نام پہ اس کے پیچھے پیچھے چل کے کیا ملا ہے ستر سال میں ستر سال پہلے آزادی کا نعرہ ہے میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں آپ کو کب سے آپ نے آزادی مانگی لی ہے آپ نے علاق مانگا ہے یا پاکستان کے علاق کے نعرے لگائے ان کے جنڈے لے رہا ہے آی ایس آی ایس کے جنڈے لے رہا ہے آزادی اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو جبرید آتے توڑ دو گلامی کے رشتے توڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو کشمیر ہمارا چھوڑ دو انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی چینہ سے بھی پجے پی کو یہاں پہ ریپریزنٹ نہیں کر رہا میں کسی آر ایس آس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہم ہم ڈیولیمپنٹ کے اقلاف نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہی ہے ڈومی صاحب کیوں ماہ ہے یہاں what's for they are getting ڈومی صاحب what's for یہاں کے یوں پہ بہت سفر کیا ہے یہاں کے یوں ٹھیک ہے آپ اور کرو گے آپ اور کرو گے اور سپراسی کے بگر کوئی بہت نہیں ملنے والا یہاں کے لوگوں کو یہ چاہتی آپ کی سنٹر کا رول ہے آپ ابھی تک پنٹو کو نہیں لا سکے پنٹو کو بھی آپ لوگوں نے مو میں کھونے وہ تافی دیوی ہے وہ پیچھے درد پر پہار چلیے مظفر شاہ صاحب آپ کا سٹینڈ مظفر شاہ صاحب آپ بات کر رہے مظفر شاہ صاحب کو آکر میں بات کرنے دے دیں شاہ صاحب ابھی جو تین سو ستر پہ آج جو ایک سال پورا ہوا ہے آپ کشمیر کو کہاں دیکھ رہے ہیں چلیے مگر ہم نے جو جو یہاں کے عوام سننا چاہ رہی تھی وہ شاہد دسکشن میں بات ہی نہیں کرنے دیں شاہ صاحب ایک ایک کرنے لائے نا سب کو سنیں ایسا ہے آپ بتا رہے ہیں تین سو ستر کے آگے کیا ہوگا دیکھیں ابھی یہ میٹر اس سب جوڈیس بیفور دہ بیفور دہ بیفور دہ بیفور دہ آنڈرابل سپریم کوٹ اف انڈیا اور کشمیر کے لوگوں کو سپریم کوٹ پر اعتبار نہیں رہا ہے میں خود کے سنیں سنیں سر میں بات میں بات بتا رہا ہوں آپ بتا رہے ہیں آپ کیا کرنا ہے یہ سب جوڈیس میٹر ہے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے مگر جہاں تک میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے خصوصاً جب میں آٹھ مہینے جیل میں بند تھا میں نے باز آپ تک اور اس کا مشاہدہ کیا اس کے پہلے کر رہا تھا چونکہ وہ اپنا وہ فورم اس پر لے کے جب یہ کیس ہم نے سپریم کوٹ میں ڈالا تو پہلی ارضی number one or number two was mine for protection of 35A and 370 now آپ اس کو it is a ironclad guarantee چاہے نرندر موڈی رہے ہیں prime minister یا نہ رہے ہیں prime minister 370 and 35A will have to be restored to the state of Jammu, Kashmir and Ladakh اسب اگر کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں we will have to go for a final settlement of Kashmir issue مزفر صاحب دو ازار اٹھارہ میں میں نے ایک سکتے ہیں ابھی ازائے میں ڈین ایمٹیشن ڈین ایمٹیشن اے رہی ہے ایک میٹ دو ازار اٹھارہ میں میں نے لکھا تھا پوسٹ اے پنتیس سپریم کورٹ جلسہ ضرور کرے گی لوگ دونوں طرف شور بھی بچا لیں گے مگر اس کیس کی قسمت میں دو میں سے ایک فیصلہ ہے یا تو ٹالا جائے گا یا تو پارلیمنٹ کی گودھ میں ڈالا جائے گا میں چاروں پینلش کا بہت شکریہ کوششن مارک ہے اس کوششن مارک کو دور کرنا پڑے گا اور آپ ہی لوگوں کو کرنا پڑے گا آپ ہی لوگ ہمارے عوام کے لیڈر ہے نیتا ہے آپ نہیں ان کو سمالنا لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہم بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں تو شور شرابہ اس کے بغیر ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو کہی پر زیادہ طرح بول نہیں پاتے لیکن اگر ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں تو اچھا رہے تھا میرے ساتھ آج پروگرام میں شامل پروگرام تھے مزفر شاہ صاحب آوائی نیشنل کانفرنس سے ہاشیم قریشی جو کی جمعہ کشمی ڈیموکریٹک کلیبریشن پارٹی سے ہے اس کے علاوہ مفتی نازم الدین صاحب میرے ساتھ تھے جے کے سیئر فرنٹ کے اور میرے ساتھ ساحل بشیر بر تھے وائی ڈی پی کے یوتھ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان تینوں مہمانوں کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں لیکن آج عوام یہ سوال ان سے پوچھتی ہے پوچھے گی اور تب تک پوچھتی رہے گی کہ ہماری لاشوں پہ سیاست کرنا بند کر دو ستھر سائر میں کشمیر نے خویا ہے پایا کچھ نہیں ہے جو تھا وہ بھی گیا جو اب ہے اس کو بھی جانے نہ دے کشمیر ترکی چاہتا ہے کشمیر آمن چاہتا ہے یہاں کے نوجوان 4G 5G انٹرنٹ چاہتے ہیں یہاں کے لوگ ڈیولوپمنٹ چاہتے ہیں پانی چاہتے ہیں بجلی چاہتے ہیں سیاست بلیک ڈیز اور یہ بند کر دے سٹرائکس کال دینا بند کرے عوام سمجھتی ہے کہ ستھر سال سے سوائے خون کی ندیہ سوائے ان کو مسیبت کے بغیر کچھ نہیں ملا آج کی پروگرام سے اجازت لینا چاہوں گا آپ دیکھ رہے تھے این ای نیوز وادی کشمیر کا پہلا اور واحد ٹی وی چینل اور جن لاکھوں میں آپ انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنے مقامی کیبل آپریٹر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے آپ کا اور ہمارا اللہ حمی کل ساتھ بجے پھر ہوگی ایک نئے بحث کے ساتھ بات ہوں گے خاص مہمان اللہ آپ کو اور ہمارا نگے بان آسف میموریل ہیلتھ کیر ایک سپر سپیشیلٹی کلینک جہاں پہ آپ کابل اور ماہیٹ ڈاکٹروں کے مشوروں سے پیزیاب ہو سکتی ہیں